تھوڑے در پہلے میں نے دو ٹیبل سکون کوکونٹ ملک پودر جو ہے وہ ڈالا ہے اچھا جی میں نے ایسی ٹری میں اس کو لگا دیا ہے اور اوپر سے بادام لگا دیئے لیکن یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے ویلکم ہے شائز کی دنیا میں تو آج ہم اپنے کچن میں جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ سردیوں کے حساب سے کیونکہ سردیوں میں ہمارے گھروں میں زیادہ تر چیزیں میٹھے وغیرہ بنتے ہیں جو پنجیریاں ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کی اور چیزیں ہوتی ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں دال چنہ ویڈ ملک تو یہ دودھ کے ساتھ بنے گی اور اس کو میں نے ایک کپ لیا ہے دال چنہ کو اور اس کو میں ایسے ڈال لوں گی اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لینا ہے تو اس کو واش کرتے ہیں اچھا جی ڈال کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا اور چیک بھی کر لیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو بعد میں تنگ کرے اور آپ کا ساری ریسپی جو وہ فراب ہو جائے تو اب میں نے ایسے کرنا ہے کہ میں نے یہ تھوڑا سا دودھ جو ہے نا وہ گرم کی ہے بہت زیادہ پکایا نہیں ہے بس نیم گرم دودھ ہے تو میں نے یہ ایک کپ ابھی فی الحال کے لیے میں ڈال رہی ہوں اس میں ہم چیک کریں گے اگر تو ہاں یہ ہماری دال جو ہے نا اس میں تقریباً تقریباً دوگ بھی ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال لوں گی نا کیونکہ اس میں سوک ہونا ہے اس میں یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے ڈال دیا ہے دودھ اور اس کو میں اب رکھ دوں گی کور کر کے اوپر سے اور اس کو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو پورا دن بھی رکھ سکتے ہیں کم کم پانچ گھنٹے تو آپ نے ضرور اس کو رکھنا ہے تاکہ ڈال جو اچھے طریقے سے بھیج جائے تو اس کو نیم گرم دودھ میں ہی ڈالنا ہے کیونکہ سردیاں ہیں اب تو سردیوں میں نیم گرم دودھ میں ہی یہ صحیح طریقے سے گلے گی اگر آپ تھنڈے دودھ میں ڈال دیں گے تو آپ کی ڈال جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اور وہ گلے گی نہیں تھے بابی اچھا آپ نے ڈال کو نیم گرم دودھ میں کی بھی ہونا ہے ٹھنڈے دودھ میں نہیں بھی ہونا نہیں تو آپ کی ڈال سخت ہو جائے گی اور آپ کی ریسٹی خراب ہو جائے گی اور کیونکہ اس سے آپ کی ڈال کا سٹرکچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور سخت ہونے کی وجہ سے وہ پھر بعد میں اس کی اندر جو خنشنگ آنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی تو اس کو آپ اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں پورا دن بھی بھگو سکتے ہیں لیکن کم کم آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے اس کو ضرور بھگونا ہے میں تو ڈال کلے گی نہیں اور اچھے ٹھیکے سے بنے گی تو چلیں اب میں نے اس میں دودھ نیم گرم کر کے ڈال دی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی اور پھر بعد میں جب یہ بھیج جائے گی تو اس کو میں آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا سردیوں میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور طاقتور بھی ہوتی ہے اور صبح ناشتے میں یا شامسی چائے کے ساتھ آپ لیں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا تو ضرور بنائیں چلیں آگے اب بھکوتے ہیں اس کو اور پھر دیکھتے ہیں آگے ریسپی ہم نے جب بنانی ہے تو آپ کو چھائیں ڈال جو ہم نے دودھ میں بھکو کے رکھی تھی نیم گرم دودھ تھا ہلکا لائٹ سا گرم بہت زیادہ گرم نہیں تھا دودھ تو وہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب تھا وہ میں نے ڈالا تھا ایک کپ ڈال تھی چنے کی اور یہ دیکھیں یہ ڈال ایسے ہو گئی ہے اور ٹھنڈ تھی تو میں نے فریج میں نہیں رکھا اگر سردی نہیں ہے تو گرمی ہے تو پھر آپ دودھ میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیں اوور نائٹ رکھ دیں یا پھر چار پان گھنٹے ضرور اس کو رکھیں تاکہ یہ تھوڑی سوک کرے دودھ کو اور دال جو ہے نا وہ تھوڑی نرم ہو جائے تو اب اس کو پتیلے میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی دال ساری میں نے پتیلے میں ڈال لیا ہے اور فلیم کر دی ہے تیز اس کو اب ڈرائی کریں گے تاکہ یہ جو دودھ ہے اس کی اندر یہ سارا ڈرائی ہو جائے اور دال بھی پھن جائے اور اس سے پہلے ڈرائی کرنے سے پہلے اس میں میں نے چار سبز لائچیز جو ہیں وہ کھول کے ڈال دینی ہے تاکہ ان کی خوشبو اندر آئے یہ بہت اچھی لگے گی اور جب ہم اس کو گرائنڈ کریں تو سوفٹ ہو جائے یہ لائچیز اور پھر گرائنڈ بھی ساتھ ہی ہو جائے نا تو اس کو کرتے ہیں ڈرائی اور پھر دکھاتے ہیں دودھ اب ہمارا بوائل پہ آ گیا ہے اور پکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے دال کو بہت اچھے طریقے سے اور چمچہ سا سا چلاتے جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے اچھا جی ڈرائی ہوگی یہ دال اب اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اور کر کے تو پھر اس کو میں چوپر میں گرائنڈ کروں گی گرائنڈر میں نہیں کروں گی اس کو چوپر میں ہی کرنا ہے گرائنڈر میں اس کے وہ جو پیسٹ ہے وہ نہیں بنانا آپ نے تھوڑا اس کو موٹا موٹا رکھنا ہے تاکہ یہ جب ہم اس کی بنائی شروع کریں تو اچھے طریقے سے بنیں وہ لیٹی ٹائپ کی جو دال ہوتی ہے وہ نہ بن جائے تو ہمیں تھوڑی موٹی چاہیے تو اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور پھر اس کو چوپ کرتے ہیں چوپر میں میں نے دال کو تھنڈا کر کے چوپر میں ڈال لی ہے تو اب میں اس کو گرائنڈ کروں گی چوپر میں میں نے دال کو گرائنڈ کر لی ہے اور یہ ریکھیں بلکل پیسٹ نہیں بنائی میں نے تھوڑا اس کو ایسے رکھا ہے موٹا موٹا تو اب میں اس کے اندر ایک کپ سے تھوڑا سا کم اتنا ہے کم کپ سے نا دیسی گھی ڈالوں گی اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو مکھن ڈال لیں یا پھر ڈالڈا گھی جو ہوتا ہے وہ ڈال لیں اور اس کو اب ہم نے بھوننا ہے بہت اچھے طریقے سے لیکن فلیم جو رکھنی ہے نیچے اس کی بلکل سلوپ تو ابھی اس کو بنائی شروع کرتے ہیں اس کی اور چمچہ نہیں آپ نے چوننا اگر چمچہ چھوڑ دیا تو ساری گڑ بڑ ہو جائے گی اور آپ کی دال جو ہے وہ نیچے لگ جائے گی اور پھر اس میں سے سمیل لانا شروع ہو جائے گی تو اب جو سبز الائچی میں نے ڈال لی تھی اس کے اندر وہ میں نے ساتھ ہی گرائنڈ کر دی ہے نا وہ میں نے نکالی نہیں تھی ڈال کے اندر ہی گرائنڈ کی ہے نا ساتھ ہی اس کے تار کے اس کی خوشبو اچھے طریقے سے اندر سے آیا نا ڈال کے تو چلو اس کی بنائی کرتے ہیں اب ہم اچھا ڈال کی بنائی شروع ہو گئی ہے اور اگر آپ نے ڈال پتلی کر لی تو پھر آپ سے یہ بنائی نہیں کی جائے گی وہ آپ کو تنگ ترے گی بار بار نیچے لگے گی تو یہ جو ہے یہ بھی ابھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا سارا بنائی کرتے کرتے تو یہ زیادہ ہی نہیں ہے اگر آپ نے کم ڈال لیں تو ڈال لیں لیکن اتنا ہی اگر ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس کو بنائی کرتے جائیں گے اور جب اس کی کشبو آنا شروع ہو جائے گی ڈال کی کہ بھج گئی ہے پھر اس وقت یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بھج گئی ہے اس کی کشبو ایک سپیشل ہوتی ہے جو بہت اچھے لگتی ہے جب بھج جاتی ہے تو وہ آنا شروع ہو جاتی ہو اس کو سلو فلیم پہ بھوننا ہے اور چمچہ بند نہیں کرنا آپ نے چمچہ بند کر دیا تو آپ کی ڈال خراب ہو جائے گی اور پھر بعد میں سمیل لائے گی ڈال میں سے تو ایسے بھونتے جانا ہے اور چمچہ لاتے جانا ہے میں نے دال کافی بھون لی ہے اور یہ دیکھیں بلکل میچے سے ساف ہے میرا پتیلا کیونکہ میں بار بار اس میں لگاتار بلکہ ہلا رہی ہوں اس کو اور اس کو آپ بھی ایسے بھولانا تاکہ مکنی نہ لگیں تو اس کی بنائی کرتے ہیں ابھی اور کرنی ہے یہ دیکھیں دال جو ہے نا پتلی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی نا بھوج گئی ہے اور اس کی جو کچھی سمیل تھی نا وہ بھی ختم ہو گئے اچھا اب اس ٹائم پہ میں اس میں چینی ڈالوں گی ایک کپ لگیں میں نے تھوڑا سا کپ سے نا کم لی ہے اور میرے پاس باریک والی چینی ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر موٹی چینی ہے تو آپ الگ سے اس کی چاشنی بنائیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس میں ڈال کے اس کو چینی کو گھول لیں اور چاشنی پکانی نہیں ہے آپ نے وہ بس چینی گھول کے تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے نا تو میں ایسے ہی ڈالوں گی کیونکہ میری چینی تو بہت باریک ہے نا میں ایسے ہی اس میں ڈال دینے اور اب میں پھر اس کی بنائی کروں گی اور یہ جو چینی ہے نا یہ پتلا کر دے گی ڈال کو نا کیونکہ یہ پانی بنے گی اندر جا کے اب گرمی کو تو پھر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں پچھلی ہونی چرور دے یہ ڈال نا اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ بنائی ہے جتنی آپ اس کو بھونیں گے اتنی ہی تیسٹی بنیں گی آپ کی ڈال اور کھانے والے کو مزا آ جائے گا نا تو اس کو بھونتے جانا ہے اور چمچہ نہیں چھوڑنا چمچہ چھوڑ دیا تو کام فراب ہے چمچہ بلکل بھی نہیں چھوڑنا اب یہ دیکھیں پتلی ہونی شروع ہو گئی ہے اور لیکن میں اس کو ایسے ہی ہلاتی جاؤں گی اور فلیم نیچے میں نے سلو ہی رکھتی ہوئی ہے اور اس کو بھونتی جاؤں گی اور اس کا کلر بھی یہ دیکھیں ڈارک ہو گیا ہے تھوڑا چینج ہو گیا ہے پہلے سے نا اچھا یہ دیکھیں اب نا پتیلے نے سائیڈے چھوڑ دی ہیں ڈال نے پتیلے کی اور یہ ایسے چمچے کے لیتے بھون گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس میں اب میں ڈالوں گی یہ کوکونٹ ملک ہے اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے نا یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالنے نہیں پسند تو رہنے بھی تو مجھے تو اچھا لگتا ہے اس لئے ہمیں ڈال رہی ہوں اس میں کیونکہ میں نٹس وغیرہ زیادہ نہیں use کر رہی تو اس لئے میں پھر یہ ڈالوں گی نٹس صرف میں اوپر لگاؤں گی ان کے تو اس کو میں نے ڈالا ہے آپ نے جو جو آپ کو نٹس پسند ہیں وہ ڈال لیں اندر ڈالنا چاہتے ہیں اندر ڈال لیں اوپر لگا لیں جیسے بھی آپ کی مرسی تھوڑے در پہلے میں نے دو ٹیبل سپون کوکونٹ ملک پودر جو ہے وہ ڈالا ہے اس میں میں پودر کہنا بھول گئی تھی تو میں نے کہا رپیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کنٹریر نہ ہو تو اس میں دو ٹیبل سپون ملک پودر ڈالا ہے کوکونٹ کا وہ آپ آپ اپسنل ہیں اگر آپ میں ڈالنا ہے تو کیا کہ آپ اکسند ہے تو نہیں تو ضروری نہیں لیکن ڈالیں گے تو اور زیادہ یہ ہلوہ ٹیسٹی ہو جائے گا تو اب یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کو کرتی ہوں سائیڈ پہ فلیم میں نے فلیم سے ہٹا دیا اس کو نا اچھا یہ میں نے چاپ ہوئے ہوئے اور چھلکے کے بغیر والے بادام لیے جو پہلے سے ہی ملتے ہیں بازار میں اچھا یہ میں نے ان کو مکھن کے ساتھ تھوڑی دیر روست کرنا ہے اوپر ڈالنے کے لیے یہ ہم نے بادام جو ہے وہ روست کر لی ہے یہ دیکھیں تو فلیم سے ہٹا دی ہیں بس اتنی چاہیے تھے ہمیں اچھا میں نے یہ ایسے ٹرے لے کے اس کو گریز کر لیا ہے تو میں اس میں ڈال کے اس کو اگر آپ نے ایسے ہلوے کی طرح کھانا ہے تو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی ٹکڑیاں کاٹ نہیں ہے تو میں اس کو ایسے لگا دوں گی اس کے اندر ٹرے میں اور میں نے اس کے اندر ڈرائی فروٹس نہیں ڈال لے صرف اوپر سے میں یہ اس طرح روست جو بادام کی ہے وہ لگاؤں گی تو آپ نے جو بھی ڈالنے ہے اس کی اندر ڈال لیں اوپر کچھ لگانا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو پسند ہے تو آپ کر لیں اپنی فیملی کے حساب سے اچھا اب میں نے ایسے سیٹ کر لیا ٹرے میں سارے ہلوے کو اوپر سے میں ایسے بادام جو ہے نا سارے اوپر ڈال دوں گی ابھی کافی گرم ہے سارے ہم نے ایسے کور کر دیں نا جب اس کی ٹکڑیاں کاٹیں تو اچھا نظر ہے جہاں جہاں پہ نہیں ہے وہاں وہاں ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو ایسے پریس کر دوں گی اوپر سے تاکہ اس کے اندر چلا جائے اور سیٹ ہو جائے چلیں اب اس کو ہم نے ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو اور پھر اس کی ٹکڑیاں کاٹیں ہم نے اچھا جی میں نے ایسی ٹرے میں اس کو لگا دیا ہے اور اوپر سے بادام لگا دیا لیکن یہ ابھی بہت گرم ہے میں ابھی اس کی ٹکڑیاں نہیں کاٹوں گی تو آپ نے اگر ویسے رکھنا ہے ویسے کھا لے اگر ٹکڑیاں کاٹ نہیں ہے تو اس کو تھنڈا کریں اور اس کی ٹکڑیاں کاٹیں لیکن بلکل ٹھنڈا کر کے ٹکڑیاں نہیں کاٹنی ہے آپ نے جب ہلک ہلکا گرم ہو تو اس کی نشان لگا دینا تو میں اس کو ابھی تھوڑی دیا رکھوں گی پھر اس کی نشان لگا دوں گی جب ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کو کار دیوں گی تو آپ ضرور بنائیے گا سردیوں میں اس طرح کی چیزیں ضرور بنایا کریں اور سردیوں کے مزے لیں اور اس کو ٹرائی کر کے مجھے بتانا کہ آپ کی دودھ والی دال کا ہلوہ کیسا بنائے تو مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا اب میری طرف سے اللہ حافظ